حضرت انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ پانچ آدمیوں کی نماز اللہ کبھی قبول نہیں کرتا یعنی پانچ شخص ایسے ہیں جو نماز پڑھیں بھی تو نماز ان کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی نہیں انہیں عجر و ثواب اور معافظہ سے نماز کرنے ملتا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی نماز کبھی قبول ہوتی نہیں ہے وہ پانچ شخص کون سے ہیں میرے آقا نے فرمایا نمبر ایک وہ عورت جس پر اس کا میاں اس کا شہر ناراض ہو تو ایسی عورت کی نماز اور عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور دوسرا فرمایا کہ مالک کا بگوڑا غلام جس کو پیسے دے کر خریدا گیا ہو جس کے ٹکے بھرے گئے ہو اور وہ بگوڑا غلام کیا کرے بھاگ جائے اور اپنے مالک اور آقا کی خدمت نہ کرے اگر اس مالک کا جس نے اس کے پیسے بھرے اس کا آقا دعا نہ کرے تو وہ جتنی بھی بندگی کرے اللہ اس کی بندگی اور عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے اس کے موں پہ دیں ماری جائے گی کہ ایسی بندگی کے ہمیں ضرورت اور لوڑ ہی نہیں ہے اور تیسرا فرمایا کہ تین دن سے اپنے بائی کے ساتھ زیادہ قطع تعلقی رکھنے والا جو تعلق کو توڑ کے رکھیں ملے نہ کسی سے اس سے نرازگی کرے اس سے دوری اختیار کرے تو جو دوری اختیار کرتا ہے تین دن سے زیادہ تک ایسے بندے کی بھی اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا اور نمبر چار میری آقا نے فرمایا کہ شراب نوش جو شرابیں پیتا ہو جو جام پہ جام لڑکاتا ہو جو حرام نوشی کرتا ہو جو غلط چیز کو پیتا ہو اللہ ایسے بدکار کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا اور پانچ سمہ فرمایا وہ امام کہ جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا نہ پسند کرتے ہوں پسند نہ کرتے ہوں اچھا نہ سمیتے وہ پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ قوم کی امامت کرے مسلح پہ کھڑا رہے قبضہ جمع کے رکھے تو اللہ ایسے بندے کی قطی طور پہ نماز قبول نہیں کرتا تو یہ پانچ اشخاص ہیں وہ نمازیں پڑھیں بھی تو قبول نہیں ہیں نمازیں پڑھیں بھی تو ان کے موں پہ دیماری جائیں گی نماز پڑھیں بھی تو ان کو عجر و ثواب نہیں ملے گا